سردیاں آنے والی ہیں آپ کے لئے لے کر آئی رہی ہوں ریمڈی کیوا جی ہاں فرینڈز امرود کے پتوں کا ریمڈی کیوا امرود ہم کھاتے رہتے ہیں بہت مزکے ہوتے ہیں اور فائدے ماند بھی ہوتے ہیں اور امرود کی چٹنی بھی سو بھی سو بھی کچن پر موجود ہے جو آپ لوگوں نے بے حد پسند کی ہے انشاءاللہ یہ کیوا بھی آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو چلیں دیرکس بات کی شروع کرتے ہیں امرود کے پتوں والا ریمڈی کیوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید اور یقین ہے کہ آپ لوگ خیر و آفریہ سے ہوں گے اور میری دوہ ہے اللہ پاک آپ کو صحت زندگی لاتاتات خوشیاں دے اور آپ کا دستخان ہمیشہ پڑھا رہے فرینڈز سو بھی سو بھی کچن میں نا آج جو ریمڈی بننے لگی ہے نا وہ ہے کیوا جی ہاں بالکل مختلف ٹیسٹ کے ساتھ اور بنے گا فرینڈز یہ ہے امرود کے پتوں کا یہ دیکھیں جو امرود کے پتے ہوتے ہیں نا بالکل ملائم وہ آپ نے نا سات سے آٹھ پتے لے لینے ہیں ٹھیک ہو گیا اور فرینڈز سبز علاچیاں آپ لے لینے ہیں دو عدد اس کے بعد تین عدد لونگ لونگ کے آگے جو دانہ ہوتا ہے نا وہی اور فرینڈز پانچ عدد آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے عدد رکھ ٹھیک ہو گیا یہ بنیں گے دو کپ پانی کو گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ ساری چیزیں جائیں گی پانی کے اندر ادرا کلاچی لونگ یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دیا نا فرینڈز اور کالی مرچ بھی اور اب جائیں گے یہ امرود کے پتے جی فرینڈز اب امرود کے پتوں کا جو کہہوا ہے نا یہ جو گلے میں خراش ہوتی ہے کف ہوتا ہے نا آپ نے اسے بنانا ہے اور پینا ہے اب اس سردیاں شروع ہونے والی ہیں یا بعض علاقوں میں شروع ہوگی ہیں نا تو آپ روز آنا یہ ریمیڈی کیوا پیئے نا تو آپ یقین مانے پوری سردیاں نہ آپ کو نہ گھر کے بزرگوں کو نہ بچوں کو نزلہ زکام ہوگا ایک دفعہ یہ میرے کہنے پہ آپ یہ شروع کریں اور فرینڈز اس کے بعد جو ڈائٹنگ کرتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ خاص طوفہ ہے سو بھی سو بھی کچن کی طرف سے ابھی آپ نے اسے دو سے تین منٹ تک مسلسل پکانا ہے اور وہ بھی دھکن دے کے جی فرینڈ دھکن میں نے اٹھا دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ابھی میں چول آف کرتی ہوں جی فرینڈ اسے نا آپ نے ایک منٹ کے لیے دم دینا ہے اور اس کے بعد نا میں آپ کو نہ کپوں میں ڈال کے دکھاتی ہوں اس کا کلر جی فرینڈ کیوہ ہمارا ریڈی ہو گیا آپ اس کا کلر دیکھیں جتنا کلر اچھا لگ رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ فیدہ مند ہے اور پینے میں خوشبودار ذائقے دار جو شگر کے پیشنٹ ہیں نا وہ اسی طرح فرینڈ پیئے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر بچے اس طرح نہ پیئے نا تو ان کے لیے نا آپ نے نا شہد کا استعمال کرنا ہے چینی کا استعمال بلکل آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا دونوں میں نا جتنے آدھی آدھی چمچ آپ نے شہد ڈالنا ہے جی فرینڈ اس طرح نا جی فرینڈ اس سردیوں میں آپ نے نا اسے بنانا ہے اور اپنا فی بیک سو بھی سو بھی کیچن کے ساتھ شیئر کرنا ہے فرینڈ فرینڈ چینل پر نئے ہے تو جلدی سے سسکرائب کالے ویڈیو اچھی لگے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں فرینڈ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ملت یہاں کی سو دس پیگی ساد اللہ فیس